بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزا سوچوالا اور آج جو بزنس میں بتاؤں گا وہ ایسے سمجھیں گوشت بنانے والے جو قصائی ہیں ان کے لیے ایک مفید پروڈیکٹ ہے کیونکہ ہر دور کے مطابق جدت ہمارا وہ جو بھی چیزیں ہیں جو رسومات ہیں جو ہمیں بچپن سے دیکھتے آئیں ان کو رد کرتی آئی ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ایک تنقید کا حصہ بھی میں اس مشین کو بناوں گا کیونکہ جو ہمیں دین جو ہمیں اسلام ہمیں جو قربانی کا طریقہ بتایا ہے کوشش کریں آپ اسی طریقے پہ چلیں زبا اپنے ہاتھ سے اور نہیں تو قصائی سے کروائیں جو چھوڑییں ہیں جو ہے اس کے اوپر جس کے نام کی قربانی ہے وہ ہاتھ رکھوا کے تو قربانی کرے لیکن بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وقت کی نزاقت کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیم کیونکہ آج کل کے دور میں یا ہمیں خود کو قربانی کرنی آتی ہے اصل حقیقت یہی ہے کہ اپنے بچوں اپنے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ملجل کے ہمیں قربانی لیکن آنے والے وقت میں بہت لوگ کم ہو گئے ہیں جو قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں یہ مشین ان قصائیوں کے لئے بھی کارا مد ہے تو اس مشین کے ذریعے آپ ایک بزنس پی کریٹ کر سکتے ہیں جو قصائی ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا اس مشین کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا تو شروع سیلٹ کے انڈ تک دیکھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ذریعے آپ نے کس طرح اپنے بزنس کو رن کرنا ہے تو پلیز اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی پوچھ کرتے ہیں جو لیٹس ٹانی والی ویڈیو آپ کو حسین سے ملے تو چلو شروع کرتے ہیں یہ آج جو مشین میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ایسے سمجھے منی کٹر ہے جو مقصر دیکھتے آئے ہیں لیکن اس کی بلیڈز کو ایک اچھے قسم ایک سٹینلیس ٹیل ایک ایسے سمجھے جو کم سے کم اس کا کوئی سپیشل بلیڈ ہوگا کوئی عام بلیڈ نہیں ہے لیکن جو یوز کرے یہ عام انسان کا کوئی آپ جیسا یا میری جیسا کوئی نہیں ہے یہ ایک مہارہ رکھنے والا انسان ہی کر سکتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جانور کو زیبا کرتے ہیں اور ان کے بزنس ہیں وہ اپنے بزنس کو اس کے ذریعے تھوڑا سا جدید طرف پر کر سکتے ہیں ہمارے سعودی عرب یا دوسرے جو بڑے ممالک ہیں جہاں عید کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے ادھر بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں جہاں ٹیم کی نزاقت کو دیکھ کر اس مشینوں کے ذریعے قربانی کی جاتی ہے ان کا گوشت اتارا جاتا ہے ان کی کھل اتاری جاتی ہے مکمل ایک طریقہ کا لائے عمل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے وہ گوشت جس کا حصہ ہوتا ہے وہ اپنے کسی بطن یا کسی ایس طرح کے جو شاپرز ہوتے ہیں اس میں پیک روا کے فریز کرتے ہیں جو کرتے ہیں جو گھر لے جاتے ہیں وہ اگلا پروسیج ہے لیکن یہ چھوٹی منی مشین ہے یہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک چھوٹے لیول کے بینا پہ میں یہ دکھاؤں گا اور یہ بزنس انہی لوگوں کے لئے کار آمد ہے جو بزنس اس طرح کے کرتے ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا الگ ہی ہے لیکن قربانی کی آمد آمد ہے تو جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کل انشاءاللہ ہم جو یہ قربانی کے فریز ہیں اس کو ہم پورا کریں گے تو میرے ساتھ یہ مشین آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مشین یہ مشین اب دیکھیں دیکھیں کیسے ایزی بیٹھ کے کارٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو یہ یہ دیکھیں اب یہ کیسے ہر پیس کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان اور ایزی اوکے لیکن آپ نے یہ تجربہ گھر کسی کے ساتھ لیکن یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے یہ انہی کو میں ویڈیو کے طور پر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کا کانفیڈنس ہے لیکن بچوں کو یہاں اس مشین سے تھوڑا دور بیسے ہی قربانی کے وقت جو ٹوکا یا چوری ہیں یا جو چیز ہوتی ہیں اس کے نزدیک بھی بچوں کو نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے دور بیٹھ کے دیکھنا وہ ہمارے ایس ام جے نالج کے بینا پر ہوتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کتنے آسانی سے ہر چیزہ الگ الگ کر کے بہت صفائی سے یہ کار رہے ہیں یہ مشین مشین بڑے شہروں سے یا ایمیزون دراز یا دوسری جگہوں سے آسانی سے ملصب کی یا مینویل بنوائی جا سکتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کسی نے مینویل بنائی ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے کہ کوئی کر نہیں سکے گا لیکن جیسے میں نے شروعات میں کہا ہے کہ اس کو سٹیل کے بلیڈ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ آپ نے لازم ان کا کیونکہ کیونکہ پوڈ آتھارٹی اور جو ہمارے کھانے بھی نیک ہے کیونکہ قربانی کا گوشت ہم سب لوگ بہت سیو کر کے رکھتے ہیں اور کھاتے رکھتے ہیں تو جتنی صفائی جتنے اچھے طریقے سے ہم اس کو یوز کریں گے تو جی یہ دیکھا نا آپ نے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان لے گئے کے لیے بھی بہتر ہے جن کے گھر جینور بہت زیادہ کونٹیٹی ہوتی ہے لیکن یہ مشین چھوٹی سی ہے یہ رکھ کے آپ اپنی اس قربانی کو آسانی سے اپنے مکمل فریز سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے گوشت کو جو جیسے حصے ہوتے ہیں جو جو الگ الگ حصے ہیں ان کو آپ کاٹ کے تو کیوں بھی ایک ایز ایک کٹر ہے اور بزنس کے لیول سے آپ اگر اپنے اس جو جس جگہ پہ آپ نے یہ گوشت بناتے ہیں اس جگہ پہ اگر یہ مشین رکھ کے آپ نیوت طرح پہ اپنے بزنس کو آئی لائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ذات سوچوالا اس طرح کے آئیڈیاز دیتا ہے کیونکہ یہ بڑے شہروں میں شاید کم ہو رہا ہو گیا لیکن چھوٹے پیمانے پہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ویڈیو بہت ہی خاص اور کار آمد ہے کیونکہ اس ویڈیو سے وہ اپنے بزنس کو وسیع کر سکتے ہیں اس مشین کی وجہ سے آپ ایز ایس 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 ڈیسپلی کے طور پہ جو بھی لوگ آئیں گے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ کسائیوں کے پھٹے لگے ہوتے ہیں تو وہاں اگر آپ اس مشین کے ذریعے اپنے گوشت کو کاٹیں گے تو وہ جو بھی آئے گا وہ کوشی کرے گا یار اس کے پاس اس بھائی کے پاس چلے جائیں یہاں پہ جلدی کام ہو جاتا ہے لیکن یہ ایز ایس ایس بزنس کے طور پہ استعمال کریں تو اچھا ہی ہے کیونکہ یہ ایک بار آپ نے خرید لی تو پھر سال کے بعد ہی آپ کو خریدنی پڑے گی کیونکہ یہی وہاں وقت ہوتا ہے جو بزنس کر پاتا ہے تو میرا آج بلوگ یہی تک اور دعاوں میں یا رکھی گا اداسو چولا اللہ حافظ